موسیقی 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 پانے ٹھیک ہے ابھی بات یہ ہے ابھی آپ لوگ آئے ان لوگ کو تکلیف دیا بھی دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا جو اصل میٹر ہیں اس پہ آج ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ ایک تو آپ یہاں پہ وزٹ کریں پیچھے یہ ندی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا اس کا وزٹ کریں اس کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ قبضے میں نے دیکھا ہے وہ تمام علاقت دیکھا ہے پیچھے وہ بھی یہ قبرستان کا ایریا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں گڑاب ڈاؤن کے قبرستان سے جو لاشے اور لاشے چوری ہوئے جن لاشوں کو اکھار کے لے جائے گیا یہ اچھا کام تھا یہاں پہ تو ایک منہ یہ اچھا کام ہوا یہاں پہ تو ہم لوگوں نے ایسا کوئی دیکھ کر نہیں ہے جو کیوں گوٹ کی خبر آپ نے سنی بڑے صاحب لاشے نکال کے لے گا ہے ہڈیاں بھی لے آ کے جو ہیں وہ بینچ دیں یا کالے جادو کرنے والے کو دے دی اچھا کام تھا ہاں بجے بتائیں اچھا مجھے یہاں پہ آپ میں موجود ہیں مجھے بھائی مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو گڑاب ڈاؤن کا قبرستان ہے وہاں سے جس شخص نے ہڈیاں نکال کے بھیجی ہیں یا بینچی ہیں ہسپیٹلز میں دی ہیں یونیورسٹیز میں دی ہیں یا پھر کالے جادو کرنے والے ہیں یہ صحیح کام کیا ہے بہت غلط کام کی ہے بھائی جان یہ لوگوں نے بہت غلام کام کی ہے اور اس کو جنہیں بیچ چورائے میں جنہیں اس کو حلاق کرنا چاہیے ایسے ہی ہونا چاہیے کان دے گا سزا بتائیں بڑے صاحب سزا عوام دے گی ہے عوام کے حوالے عوام سزا دے گی ہے پولیس ملی ہوئے ہیں اندر ڈرگز بک رہے ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں پولیس کی موبائلیاں کھڑی ہوتی ہے چیکنگ لیتی ہے آرام سے چلی جاتی ہے بیس تیس روپے کے لیے ہمارے بچوں کو تنگ کرتی ہے بیس تیس روپے کی بات ہو رہے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ سے پہلنا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو ہم کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم معاشرے کو صاف رکھیں کہ ہم معاشرے کو صاف رکھیں جتنے بھی گندے اس کو ہٹائے جائے معاشرہ ہمارے بزرگ اور ہم جوان شاف کریں گے یا کوئی اور آکے صاف کرے گا اس کا اندر حالات آپ نے دیکھا ہے اندر آپ گیا مجھے بتا یہ معاشرہ صحیح کرے گا معاشرہ تو یہ یہ عوام صحیح کریں گے در سزا نہیں ہے علامہ اقبال کا خواب کیا تھا کوئی بتا سکتا ہے علامہ اقبال کیا چاہتے تھے جی سچا پاکستان سچا پاکستان تھا علامہ اقبال کا خواب کیا تھا آپ بتا سکتے ہیں علامہ اقبال کیا چاہتے تھے علامہ اقبال چاہتے تھے کہ یہاں پر سب آمن سے رہ سکیں اور سب اپنے پیار محبت آپ بھائی ہو گئے لیہاملے ان نے جو سوچا تھا وہ ابھی نہیں ہو گئے بڑے صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ تمام لوگ اس پروگرام کو اختتامیہ دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال کیا چاہتے تھے میں بلکل چھپ ہو گیا بتائیے ملک کا یہ کنڈیشن ہے کہ کم سی کم ایک کروڑ افراد علامہ اقبال کو نام سے جانتے ہوں گے سترہ کروڑ تو علامہ اقبال کو بھولی گئے سمجھیا ایسا مطلب حصاب ہے نفسہ نفسی کا دور کیانم ہے یہ کوئی نہیں کہتے گئے یہ پاکستان ہے یہ کوئی نہیں کہتے گئے یہ یہ ہرے کہتے یہ پتھانے پنجابی ہے سندھی ہے بلوچے مہاجر ہے اس بات نے سب کے بیڑا خرق کر دیا سب پاکستانیوں کو ایک پاکستانی بننا پڑے گا انشاءاللہ یہ تمام لوگ آج وہی بات کر رہے ہیں جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ یہ تمام پاکستانی ایک ساتھ رہیں گے ایک ایسا ملک ہوگا کہ جو پرسکون محول پروائیڈ کرے گا جہاں سب کو سب کے حقوق ملیں گے لیکن ان تمام باتوں پر عمل نہیں ہوا اس لیے آج اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے نے جنم لیے اسادزہ نے شاید ذمہ داری ادا نہیں کی والدین نے شاید تمام ذمہ داری ادا نہیں کی لیکن آج کے جو والدین ہیں ان کو یہ بات پروف یہ ثابت کرنی پڑے گی کہ ان کے بچے نیک ہیں پاکستانی ہیں سچے مسلمان ہیں اور سچے انسان ہیں اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آئندہ بھی یہی تکلیفیں دیکھتے رہیں گے اور آخری شیئر میں آپ کو اس جواب شکوہ کا سنا دوں شاید آپ اس عمل سے گزر سکیں جو حضرت اللہ میں اقبال چاہتے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں محمد سے وفا کرنی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ملک سے بھی وفا کر سکیں اپنا بہت خیال لکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ